کشمیر میں آئے اب تک کہ سب سے بڑے سیلاب نے نہ صرف اکنومک انفرسٹرکچر کو تباہ کر دیا بلکہ کئی جانے بھی ضائع ہوئے اب اس آفت سے اوبرنے کے لیے سب سے بڑا چلیں صفائی کا ہے میں شفات میر اور یہ ہے میری کمیلیٹی انمتناک میں یہ جہاں بھی دیکھتے ہیں جو گھر بیج اٹھاتے ہیں انمتناک سے یہ کھلی جگہ جہاں بھی دیکھ دیتے ہیں وہ ہم پہ اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ بیماریوں کا بہت خطرہ ہے ابھی یہ بلکل انمتناک سے پانچ کلومیٹر دور ہارڈلی یہ پانچ کلومیٹر ہوگا لیڈر نیور کے کنارے پہ ہے یہ بلکل بہت ساری بیماریاں فیل سکتی ہیں جیسے ریسپیریٹری ڈیزیزز جیسے کچھ پیٹ کی بیماریاں فیل سکتی ہیں ڈائیریا یا کولرا وغیرہ اس مسئلے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے مختلق طبقوں سے تعلق رکھنے والے کچھ ساماجی کارکنوں نے ایک پریشر گروپ عمل میں لایا جو سرکار پر ایک پرمننٹ ڈمپنگ سائٹ کی نشاندی ہی کے لیے زور دے رہا فلوڈ سائے ہیں اس کے بعد میں اسلاموڑا ٹاون میں آیا ہوں اور میں نے ہاں پہ سردی سادات کی جو لوگ ہیں جو والنٹیو سے ان کے ساتھ مل کے ہم نے بات کی کہ ہاں پہ ٹاون میں کتنے مسائل ہیں جو فلوڈ کے حوالے سے پیدا ہوئے ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ ہمیں ہیجین اور سانیٹیشن کا سامنے آیا یہ جگہوں پہ arbitrarily گاربیج ڈمپس بنایا ہوئے ہیں اس سے نہ صرف اپیڈیمک فہلنے کا خطرہ ہے بلکہ میرا یہ ماننا ہے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ فلوڈ کا زیادہ زور آیا وہ ان گاربیج ڈمپس کی وجہ سے بھی آیا ہے ایم سی اے کے اوپیشل سے ملے سویرے وہاں پہ جو ایکزیکیٹیو آفیسر ہیں ان سے بات کی وہ گورنمنٹ سے کوئی پرمنٹ سائٹ مانگتے ہیں گاربیج ڈمپنگ کی جو ڈنی پاوہ ہے یہاں پہ جو ڈنپو بلیج ہے وہاں پہ ایک ایلیگل کوئریز ہیں کافی کھانے ہیں وہاں پہ ایک بڑی سی کھان ہے انہوں نے کہا کہ وہ کھان جو ہے اس پہ آپ زور دیجئے کہ وہ ہمیں مل جائے تب ہم یہ سارا جو ڈاون کا گاربیج ہے وہیں پہ رلوکیٹ کریں گے تو ہماری یہی ان سے اپیل ہے کہ آپ جلدی سے جلدی یہ گاربیج وہاں پہ لے جائے جہاں پہ یہ وارٹر سورج سے بھی دور ہو اور آبادی سے بھی دور ہو تاکہ اس سے کوئی بیماری نہ فیل شہر سری نگر کے بعد انہتناک کشمیر کا سب سے بڑا جسرک ہونے کے باوجود ایک مخصوص ڈامپنگ سائٹ سے محروم ہے اس طرح کی خالی جگہ جو انسانی آبادی سے دور ہو ایک محصر حل ہو سکتا آپ بھی ڈی سی انہتناک کو کال کریں اور اس حساس مسئلے کی طرف تھوس اقدام اٹھانے کے لئے ان پر دباؤ ڈالے ساؤت کشمیر کے انہتناک جسرک سے میں شفاتمی انڈیان ہرڈ کے لئے